مصر ایک ایسی جادوی سرزمین کا نام ہے جہاں ہزاروں سال پہلے دنیا کی ابتدائی تحزیبوں میں سے ایک نے جنم لیا یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں سب سے پہلے ایک انسان کو بادشاہ یعنی حکمران کے منصب پر فائز کیا گیا لیکن یہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ اس قدر طاقتور اور باجبروت ہوتا گیا کہ اس نے اپنے غرور و تکبر کو تسکین فراہم کرنے کے لیے خدای تک کی دعوی کر ڈالی قرآن مجید اور انجیل مقدس میں مصر کے ان بادشاہوں کو فیرون کے نام سے پکارا گیا ہے مصر پر حکومت کرنے والے فرائین کی اکثریت اس قدر ظالم، صفاق اور سرکش تھی کہ ان کے ظلم کے تذکری آسمانی کتابوں میں بھی بیان فرمائی گئے ہیں جبکہ ان فرائین کے مقبروں سے ملنے والی سیکڑوں انسانی لاشیں جو کبھی ان فرانوں کے ساتھ زندہ درگور کر دی گئی تھی دور حاضر کے انسان کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ یہ اپنے زمانے میں کس قدر جابر متقبر اور سنگدل حکمران تھی آج ہم آپ کو تاریخ انسانی میں گزرے پانچ ایسے فرائین کا احوال سنائیں گے کہ جن کے دنیا سے چلے جانے کی ہزاروں سال بعد بھی تاریخ ان کے مظالم سے لہو لہان ہے جبکہ انسانیت ان کا نام سن کر کاب کر رہ جاتی ہے خوفو پیرامیڈ آف گیزہ جسے خوفو کا حرم بھی کہتے ہیں یہ مصر بلکہ دنیا کا سب سے بڑا پیرامیڈ ہے ماہرین کے مطابق اسے تعمیر کرنے والے فراؤن کا نام خوفو تھا جو دو ہزار پانچ سو اسی قبل مسیح میں ریاست مصر کا حکمران تھا یعنی یہ فراؤن اتنا قدیم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس کے ایک ہزار سال بعد مصر میں وارد ہوئے تھے خوفو نے اپنے تمام زمینی دشمنوں پر بزوری قوت قابو پا لیا تھا اب اس کا صرف ایک ہی دشمن باقی تھا جس کا خوف خوفو پر شب و روز سوار رہتا اور وہ دشمن تھی موت خوفو کو یہ معلوم تھا کہ باقی انسانوں کی مانند فیران بھی فانی جسم رکھتا ہے وہ دن قریب ہیں جب اس کی تمام شان و شوقت اور جاہو جلال ختم ہو جائے گا اور وہ محض اکلاش بن کر رہ جائے گا خوفو نے موت کو شکست دینے کی خاطر دنیا کی اس قدیم ترین اجوبے یعنی پیرامٹ آف خوفو کی بنیاد رکھی خوفو نے مصر کی تمام آبادی اور اس کے قربو جوار میں بسنے والے اکثر انسانوں کو اپنی اس مقبری کی تعمیر میں جھوک دیا ماہرین کے مطابق یہ کوئی ایک لاکھ افراد تھی جو دردس ہزار کے گروہوں یا جتھوں میں کام کیا کرتی خوفو نے اپنی ریایہ کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہ کیا تھا بلکہ اس نے مصر کی تمام آمدن اور دولت کو اپنے مقبرے یعنی پیرامٹ آف خوفو کی تعمیر میں سرف کر دیا تھا تاریخی حوالوں کے مطابق یہ ایک انتہائی ظالم و صفاق فیرون تھا جس نے موت پر قابو پانی کے جنون میں لاکھوں انسانوں سے دن راہ جبری مشکت کروائی اور ہزاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ان تمام تر سیاہ آمال کی باوجود وہ موت کو شکست نہ دی سکا اور اس کی لاش آج بھی مصر کے ریگستانوں میں کہیں پوشیدہ ہے جیسے ماہرین مصریات کھوجنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں تھوتمس اول تھوتمس اول نامی فیرون تاریخ مصر میں اپنی شاندار تعمیرات اور جنگی مہمات کے حوالے سے خاصی شہرت رکھتا ہے تھوتمس اول نے شام و فلسطین سے لے کر لیبیا تک فوجی مہمات روانہ کی یہ اکانا پرست اور متکبر فیرون تھا اور اپنی سلطنت کی باغیوں کے ساتھ انتہائی وحشیانہ رویہ اختیار کرتا تھوتمس اول کی مقبری پر لکھی تحریر کے مطابق اس نے اپنے خلاف بغاوت کرنے والی نوبین بادشاہ کا سر خود اپنے ہاتھوں سے کلم کیا اور در الخلافہ واپس جاتے ہوئی یہ سر اس کی جہاز کے آگے باندھا گیا تھا جہاں تھوتمس اول کی عظیم الشاندار تعمیرات کی باقیات آج بھی مصر کے مختلف حصوں میں قائم ہیں وہیں اس کے اور اس کے ملازمین کے مقبروں پر کندہ تحریروں سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ تھوتمس اول نے اپنی فوجی مہمات کے دوران انسانوں کی آبادیاں کی آبادیاں صفائے ہستی سے مٹا دی تھی یہ باغی حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ان کی عوام کو بھی سخت عذیتناک سزائیں دیتا تھوتمس اول کی فوجی مہمات کے نتیجے میں زیری مصر اور مشرق وسطہ کا ایک بڑا رکبہ مصر کی زیر تسلط آ گیا تھا جو اگلی کئی صدیوں تک آنے والی فرائین کی ماتحت رہا اور یہاں کی عوام مصریوں کی لوٹ خسوٹ اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنتی رہی آخن آتن آخن آتن وہ فیرون ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چند دہائیاں قبل مصر کا حکمران بنا یہ مصری عوام میں سب سے زیادہ غیر مقبول اور نفرت کی جانے والا فیرون ہیں جس کی وجہ فیرون آخن آتن کی مذہبی استلحات تھیں آخن آتن نے ہزاروں سال پرانی مصری معبودوں جیسی اوزائرس اور آئیزس پر پابندی آیت کر کے انہیں صرف ایک دیفتہ یعنی آتن کی عبادت کا حکم دیا آخن آتن کے اس اقدام سے مصری مندروں کے پروہت جوز دور میں انتہائی طاقتور تسلیم کی جاتی تھی آخن آتن کے خلاف ہو گئی تاہم آخن آتن اپنی اس فیصلے سے پیچھے نہ ہٹا اور اس نے اپنے سامنے آنے والی ہر دیوار کو بزوری قوت کچل دیا آخن آتن نے اپنے سپے سالار ہورم حب کے ذریعے نہ صرف اپنے ہی عوام کے خلاف کاروائیاں کی بلکہ اس نے اپنے مخالف عمرہ اور پروہتوں کو بھی سخت سے سخت سزائیں دیں آخن آتن کا ایک اور متنازع فیصلہ مصری دار الحکومت کی منتقلی تھی اپنے منصوبے کو عملی جامع پہنانے کے لیے آخن آتن نے کاہرا سے چند کلومیٹر دور ایک شہر عمرنا کی بنیاد رکھی جو اس کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا عمرنا سے ملنے والی لاشوں کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کام کرنے والے مزدوروں کی زیادہ سے زیادہ عمر 20 سال تھی یعنی آخن آتن عمرنا شہر کی تعمیر کے لیے اس قدر دیوانہ ہو چکا تھا کہ اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی مزدوروں کی مانند انتہائی سخت کام لیے ہزاروں معصوم بچے شہر عمرنا کی تعمیر کے دوران حادثاتی موت کا شکار بنی جن کی ہڈیاں آج تک اس وادی سے دریافت ہوتی ہیں یہ تمام مظالم ڈھانے کے باوجود فیرون آخن آتن اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور دور نوجوانی میں ہی موت نے اسی آدھ ابوچا آخن آتن تاریخ انسانی کا ایک متنازع ترین کردار ہے جہاں بعض مورخین اسے ایک موہد بادشاہ خیال کرتے ہیں وہیں اس کے کچھ سیاہ کرتوت اس قدر ہلناک ہیں کہ تاریخ اسے ایک مجرم کے طور پر پیش کرتی ہے جیسے اس کے اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے جسمانی تعلقات اور مردوں کو اپنی خوابگاہ میں داخل کرنا بھی ہیں رامسس سانی رامسس سانی وہ بدنامی زمانہ فیرون ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں یعنی قرآن مجید اور توریت میں درجے یہ وہ فیرون تھا جس نے قوم بنی اسرائیل پر ہر طرح کا ظلم روا رکھا فیرون رامسس سانی نے قوم بنی اسرائیل کی آبادی کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ حکم جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر میں پیدا ہونے والا بچہ فوراں قتل کر دیا جائی تاہم فیرون کے اس حکم پر سختی سے عمل نہیں ہو رہا تھا لہٰذا اس نے اپنی افواج کی مدد سے بنی اسرائیل کے گھر گھر میں داخل ہو کر ان کی ہزاروں بچے قتل کروا دیئے تھے اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بنی اسرائیلی ہونے کے باوجود نہ صرف اس دور میں پیدا ہوئے بلکہ آپ نے اسی فیرون مصر کے گھر میں پرورش پائی خدای کا دعوے دار فیرون رامسس سانی اس قدر خودپرست اور سنگدل حکمران تھا کہ اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام بھی اس کے ظلم سے محفوظ نہ رہ سکیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لانے کی پاداش میں اس نے اپنی محبوب بیوی حضرت آسیہ کی کھال سری دربار ان کے جسم سے الگ کر دی تھی اس کے علاوہ بھی فیرون رامسس سانی کے جرائم کی فیرست کافی طویل ہے جس پر ہم متعدد ویڈیوز بنا چکے ہیں آپ چاہیں تو وہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ کوئی ایک فیرون نہیں بلکہ مصر پر حکومت قائم کرنے والا فرائین کا پہلا خاندان تھا جس نے مختلف چھوٹی چھوٹی آبادیوں کو متحد کر کے ایک عظیم الشان حکومت کی بنیاد رکھی اکتیس سو قبل مسیح میں گزرے اس خاندان کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات دستیاب نہیں تاہم اس خاندان کے مختلف فرائین جیسے ہو رہا ڈیجیر اور ڈین کے مقبروں سے اس قدر بڑی تعداد میں ایسی لاشی دریافت ہوئی ہیں کہ جنہیں ان فرائین کی موت کے وقت بطور خادم ان کے ساتھ زندہ دفن کر دیا گیا تھا قدیم مصری اقائد کے مطابق فراؤن نہ صرف ان کے دنیاوی حکمران تھے بلکہ موت کے بعد بھی انہی فرائین نے بطور دیفتہ ان کی قیادت کرنی تھی لہٰذا فس ڈائنسٹی سے تعلق رکھنے والے فرائین کو نہ صرف ان کی خادموں بیویوں کنیزوں بلکہ ان کی سواری اور پالتو جانوروں کے ہمرا دفن کیا جاتا تھا صرف ڈیجیر نامی فراؤن کے مقبرے سے 338 انسانوں کی لاشیں دریافت کی گئی ہیں جنہیں اس کی خدمت کے لیے زندہ درگور کر دیا گیا تھا مورخین کے مطابق فس ڈائنسٹی فرائین کا وہ پہلا خاندان تھا جس نے دور دراز علاقوں سے انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو مصر لاکر بطور غلام استعمال کیا مورخین کے مطابق یہ اس قدر سخت اور ظالم حکمران تھے کہ مصری عوام میں ان کی تعظیم بادشاہ کیسی نہیں بلکہ دیوتاؤں جیسی کی جاتی تھی مصر اور اس کے قربو جوار میں رہنے والے ہر انسان کی زندگی اور موت پر ان کا مکمل اختیار تھا جبکہ یہ کسی کو بھی جواب دینا تھی دوستو یہ تھے ماضی میں گزرے چند مٹی کے پتلے جو اپنی طاقت کے گھمند میں دعوی خدائی کیا کرتے تھے اور آخر کار ان کی ہستیاں مٹی میں ہی جاملی ماضی میں گزرے یہ فرائین دور حاضر کے فیرانوں کے لیے ایک زندہ مثال ہیں کہ وقت ہر شان و شوکت کو ایک قصہ پارینہ بنا دیتا ہے عظمت اور کبریائی صرف اس ذات کے لیے ہے جو زمان و مکان کی کیسے آزاد اور دو جہانوں کا مالک ہے ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے موسیقی